بیمار کون نہیں ہوتا جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی قسم کی بیماری کا شکار ضرور ہوتا ہے اور سبھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں اور انسان کا پیچھا کرتی ہیں بیماریاں ترہ ترہ کی ہوتی ہیں کوئی ظاہری طور پر اثر کرتی ہے تو کوئی باطنی طور پر اور انہی میں کچھ ایسی بیماریاں بھی شامل ہوتی ہیں جن کے حملے کا شکار انسان کو احساس تک نہیں ہوتا اور کوئی اسے احساس دلانا چاہے تو اسے اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے آج کی کہانی ہندوستان کے نویڈا کے قریبی گاؤں نیٹھاری سے ہے اور اس کہانی کا کردار ہے نیٹھاری کا نر پیشاج سورندر کولی یہ واردہ پوری دنیا میں نیٹھاری کان کے نام سے مشہور ہے یہ ایک ایسا کان تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ٹوٹھوزن فور فائب میں نیٹھاری میں اچانک سے معصوم لڑکے لڑکیاں غائب ہونے لگتی ہیں جیسا کہ زمین کھا گیا آسمان جب یہ لڑکے لڑکیاں غائب ہونے لگی تو علاقے مکینوں نے پولیس کمپلین کرنا شروع کیا لیکن پولیس کی طرف سے اس معاملے کو اگنور کیا گیا پولیس کے اس رویے سے تنگ آ کر وہاں کے لوگوں نے ریزیڈنٹ ویلپیر ایسوسیلیشن کے آفیس سے مدد مانگ لی اور ان کی مدد سے ہی علاقے کے لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا تو ایک پانی کی ٹنکی سے ایک معصوم کا ہاتھ ملا اور ایک گندی نالی سے انتہائی بہت سیدھا لاش ملی جس پر پولیس کو اطلاع کی گئی یہ خبر پورے علاقے میں جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی اور گمشدہ بچوں کے پیرنٹس کا ایک ہجوم نے پولیس کی طرف رکھ کیا ابتدائی طور پر حاصل معمول پولیس ان افسردہ پیرنٹس کو ہی غلط ثابت کرنے پر جوٹی رہی والدین اور پولیس کے بیچ کا یہ تناؤں زیادہ دیر نہ ٹک سکا سرکار نے کچھ پولیس آفیسرز کو سسپینڈ کر کے ایک انکواری کمیشن بٹھا دیا اور اس کمیشن نے ایسے انکشافات کیے کہ لوگوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی سرندر کو لی دراصل نٹھاری کے پاس کے بنگلے کا ملازم تھا ان کے مالک منندر سنگھ فندر نہایت ہی آیاش قسم کا انسان تھا وہ روز کال گرلز کو بلاتا اور ان کے ساتھ آیاشیاں کرتا اور کبھی کبھی سرندر کو بھی موقع ملتا یوں اس سریل ریپس کے موں خون لگ گیا اور ایک دن بقول سرندر کے اس نے ایک بیس سالہ پائل نامی کال گرل سے خواہش ظاہر کی مگر اس نے اسے نوکر کہہ کا ٹھکرا دی جس پر اس سریل کلر سرندر کو لی نے نہ صرف ان کا ریپ کیا بل کی انہیں قتل کر کے ایک نالے میں فینک دیا یوں اس درندر صفت سریل کلر نے اپنی ہواس کو پوری کرنے کے واسطے علاقے سے معصوم بچوں کو اپنا شکار بنانا شروع کیا یہ بچوں کو لالش دے کر اپنے ساتھ بنگلے پہ لے جاتا تھا ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر مختلف نالوں میں پھینک دیتا یوں اس سریل کلر ریپس نے کئی معصوم لڑکے لڑکیوں کو اپنا شکار بنایا دوران جانچ انویسٹگیشن ٹیم کو یہ معلوم ہوا سرندر کولی نارکوفیلیا نامی بیماری کا شکار ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنی ہواس کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے ان معصوم بچوں کو نشانہ بنایا سرندر کولی کے اقبالی بیان کے بعد علاباد ہائی کورڈ نے ٹروتھ اوزن نائن میں ان کو ان کے مالک سمیت سزا موت کی سزا سنا دی اور اس درندہ صفت انسان کی کہانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس کا حصہ بنا دیا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو